آج ہم بنائیں گے بلیک پیپر چکن بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی ریسیپی ہے تو بلیک پیپر چکن یعنی یہ کالی میرچ کی چکن میں کیسے بناتی ہوں گھر پہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ریسیپی شیئر کرنے جاری ہوں اس کے لیے سب سے پہلے ہم چکن لیں گے چکن میں یہاں پہ تقریباً گیارہ سو گرام لے رہی ہوں یعنی کہ ایک پیسیز اور اس کے آپ آٹھ سے دس پیسیز کروا لیں اور اس طرح کے کرس لگوا لیں جو کہ بڑے پیسیز ہوں تو اس میں اس طرح کر کے سلٹس کر لیں اب ہم اس کے اوپر نمک ڈالیں گے نمک آپ ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ تقریباً ٹو ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ نمک اس میں ایڈ کر رہی ہوں کالی میرچ ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈیر ٹی سپون یعنی کہ ڈیر چائے کے چمچ یہ تازہ پیسی ہوئی کالی میرچ ہے تو اس سے اس کے ذائقب بہت ہی اچھا آتا ہے آپ کوشش کریں کہ آپ تازہ پیسی ہوئی کالی میرچ ہی اس میں یوز کریں ادرک اور لہسن کا پیسٹ یہ بھی تازہ کٹا ہوا ہے تو یہ ہم اس میں ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ یہ دھئی ہے ٹھیک والی دھئی ہے یہ تو یہ ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً ایک سو پچاس گرام جسے میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے یار رکھیں کہ دھئی آپ نے گاڑی والی یوز کرنی ہے اور اچھی کالیٹی کی اس طرح پیکٹ والی یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے اب ہم اس میں سرکا یا پھر لیمن جوز شامل کریں گے بیسے تو اس میں لیمن جوز ہی ڈالتا ہے لیکن میرے پاس آویلیبل نہیں ہے اس لئے ہم اس میں ویننگر ایٹ کریں ہوں ایک ٹیبل سپور یعنی کہ ایک کھانے کا چمچ اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے ہم تیس منٹ کے لیے رکھتیں گے اسی طرح میرے نیشن کے لیے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو تو آپ زیادہ ٹائم کے لیے بھی رکھ سکتی ہیں اب ہم ایک کڑھائی لیں گے اور اس میں آویل یا پھر گھی ڈال کر گرم کریں گے تیتیبن کواٹر کپ میں یہاں پھر آویل لی رہی ہوں آپ چاہیں تو گھی بھی لے سکتی ہیں کواٹر کپ آویل ہم نے گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں تیز پتہ اور چار پانچ ادت کالی ملک شامل کریں گے ثابت اور اسے گھی میں ہلکا سا کرکڑائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پیاس کا پیسٹ شامل کریں گے یہاں پہ دو ادت میں نے میڈیم سائز کی پیاس لی تھی جس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے تو یہ پیسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل یا پھر گھی میں اور اسے اچھی طرح سے ہم فرائے کریں گے پیاس کو ہم نے ٹب تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور کلر اس کا تھوڑا سا چینج ہونا شروع جائے بہت زیادہ براون نہیں کریں گے بس اس کا پانی ہم خوشک کریں گے اور اس کا کلر چینج ہونے کا ہم ویڈ کریں گے یہاں پہ چھینٹے ہو رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے اسے ڈھک کر پکایا تو یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے کلر اس کا چینج ہو گیا ہے اور آئل جو ہے وہ اسے الگ ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں مرینیٹ کی ہوئی چکن ایڈ کریں گے یہ چکن میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور چکن کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے پہلے کے پانچ منٹ ہم اسے میڈیم میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم اسے بھونیں گے یعنی کے تقریباً تیز آنچ یہ آپ نے رکھنی ہے اس اس ٹیج پر پانچ منٹ کے لیے ہم نے پیز آنچ پر اسے بھوننا ہے اور اس کے بعد آج ہلکی کر کے ہم نے اسے پکانا ہے ڈھک کر دو پانچ منٹ کے لیے ہم نے اسے بھون لیا ہے اب ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے تقریباً دس منٹ یہ چکن بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اگر آپ نے پہلے سے میرینیٹ کی ہوئی تو بہت ہی جھٹ پٹ اس کا بننا ہوتا ہے ڈھک کر ہم اسے پکائیں گے تقریباً دس منٹ بیچ بیچ میں آپ اس طرح چمت چلاتے جائیں تقریباً ہر تین سے چار منٹ بعد اس طرح کر کے آپ ڈھک کر اٹھا کر اس میں چمت چلائیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آئل الگ ہونا شروع گیا ہے جو دہی ہے اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے اور جو مسالہ ہے وہ بھی خوشک ہونا شروع گیا ہے اگر آپ کو گریوی رکھ نہیں ہے تو آپ اس سٹیج پر ہاتھ روک کر اس میں بلائی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں اسے تھوڑا سا اور بھونوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ اس کے اوپر اچھے طرح چھپک چکا ہے مسالہ جو آپ نے بنائے تھا وہ ڈرائے ہو اور ایک ٹی سپون یعنی ایک چھوٹا چائی کا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے تازہ پیسی ہوئی کالے میرچ اور اب ہم اس کو میڈیم ہیٹ پر فرائی کریں گے اس سٹیج پر ہم نے اس دھکی نہیں پکا نا اب ہم اس فرائی کریں گے یار تکھیں کہ جب پیش آئے گی کیونکہ یہ اسی سے بہت ہی اس میں سٹیکی نیس اور تھکنیس آ جائے گی اس کی گریوی میں اور یہ بہت ہی زبردست قسم کا ہمارا بلیک پیور چکن تیار ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوائل اس کا الگ ہونا شروع ہو گیا ہے اور 2 3 منٹ ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم اس کے اوپر ہری میرچے بیچ میں سلیٹ کی ہوئی اس طرح ہم شامل کریں گے اور ساتھی ہم باری کٹی ہوئی ادرک ایٹ کریں گے ادرک اور ہری میرچ آپ اپنی ٹیسٹ کے ساپ سے کم یا زیادہ کر سکتی ہے اور تھوڑا سا ہم اس مزید بنیں گے تقریبا ایک سے دو منٹ اور یہ بلیک پیپر چکن ہمارا تیار ہے یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتی جاؤ کہ اگر آپ چکن کو مینیٹ کر رکھ لیں ایک رات پہلے بھی آپ کر سکتی صبح بھی آپ کر سکتی ہیں لیکن جب آپ نے اس کی گریوی بنانی ہو تو یہ آپ اس تائم آپ سرف کر ہو تو اس تائم آپ نے بھون جائے تو دوبارہ سے اگر ہم اس بھون یں گے تو یہ چکہ ڈرائی ہو جاتا ہے اور اس کا بلکل بھی ٹیسٹ نہیں آتا تو اس ہم سے گرم گرم ہم سرف کریں گے تو یہ ہمارا بلک پیپر چکن تیار ہے اسے آپ سرف کر سکتی ہیں نان کے ساتھ اور رائتے کے ساتھ اور اس کے اوپر آپ چاہیں تو آپ لیمن جوز بھی اس کے اوپر ڈال سکتی ہیں تو یہ بہت ہی سیمپل بہت ہی ایزی اور ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا میری ریسیپیز کو شیئر کیجئے اپنے فرینڈ اور میری چینل کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ سائٹ پہ بیل آئیکون کو ضرور پرس کیجئے تاکہ میری نئی ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ انہی ویڈیو کو میری ریسیپیز کو دیکھ سکے تھنک یو فور واشنگ اللہ حافظ